اسلام علیکم مائی ہوم بیکری فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے مطمئن ہوں گے اللہ تعالی یوں ہی آپ کو ہستا ہمسکراتا اور خوش رکھے تو آج ہماری ہوم بیکری میں کیا بن رہا ہے جی آج ہماری ہوم بیکری میں ایک بلیک اور گولڈ کے ایک ڈیکور ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے گناش بنا لیے بلکل بلیک اور براؤن گناش ہم نے بنا لیے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈیکور کیسے کرنا ہے یہ بھی بلیک سپانچ بنا لیں سارا لیکن مجھے پرسنلی نہیں اچھا لگتا ہے اس لیے میں نہیں بنا رہی اس کو ہم پہلے کرتے ہیں کور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے گولڈ کرنا ہے مجھے پھر دیکھتے ہیں کور پھر دیکھتے ہیں کور پھر دیکھتے ہیں دس منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے پھر اس کو اوپر بلیک کاٹنگ کرتے ہیں یہ کیک ہم نے نکال لیا فریزر سے اس کو زیادہ دے نا فریج میں رکھیں دیکھیں کتنی اچھی سیٹ ہو گئی ہے ورنہ یہ اتنی ہارڈ ہو جائے گی کہ آپ کو ہیڈل کرنا مشکل ہو جائے گا اب جو پر فائنل لے آ رہا ہے نا وہ میں بلیک کی دوں گی اب سارا بھی کر سکتے ہیں کوئی تنا ایشو نہیں ہے لیکن مجھے پرسنلی نہیں پسند تو میں نہیں کر رہی وٹا کوئی تنا مسنا نہیں ہے آپ سارا بلیک بھی کر لیں ٹیسٹ اور چوکلٹ کا ہی آئے گا لیکن اتنا کلر کھانے کی ضرورت کیا ہے دیکھیں ہمارا ہو گیا ماشاءاللہ سے کتنا نیچ اور سمووث ہے اس کو میں تھوڑی دور فریج میں رکھتی ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ سیٹ ہو جائے ایسے سیٹ ہی ہے لیکن تھوڑا سا اس کو سیٹ کروں گی اور اتنی دیر میں میں اس کی ڈرپ بناتی ہوں گولڈ ڈرپ بناتی ہوں ڈرپ 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 چوکلٹ ہم نے ملٹ کر کے بیگ میں ڈال لی ہے اب آپ کو جتنی موٹی ڈرپ ڈالنی ہے اسی ہی ساپ سے آپ ڈال لیں چوکلٹ آپ کی بہت زیادہ گرم نہیں ہونی چاہیے ورنہ کیا ہوگا کہ جب آپ ڈالیں گے تو ایک دھم سے وہ نیچے تک چلی جائے گی کہ ایک آپ کا اچھا تھنڈا ہونا چاہیے میں نے اس کو فریق میں رکھ دیا تھا ریج میں رکھیں گے پھر اس کو گولڈ ڈسٹ کرتے ہیں ریج میں رکھیں گے پھر اس کو گولڈ ڈسٹ کرتے ہیں روز ریج میں رکھتے ہیں روز ریج میں ملٹ کرتے ہیں روز ریج میں ریکھیں گے پھر اس کو گولڈ ڈسٹ کرتے ہیں روز ریج میں رکھنے کے زیادہ مجھے پھر اس پھر ریج میں ڈسٹ کرتے ہیں کریں گے پھر اس کو گیر بھی pou rare چھوکلٹ کے لئے کبھی بھی پرانا بیگ نہ استعمال کریں چھوکلٹ کے لئے کبھی بھی پرانا بیگ نہ استعمال کریں اگر ناچے پتریں ہونا تو تھوڑی چھو پیچھے گناچ لگا دیں پیچھے جب آپ نے ان کو یوں لگانا ہو دیکھیں جی کتا مکشاللہ سے پیارا ہمارا بڑے کیک ریڈی ہو گئے ملیک اور گولڈ ریپ کے ساتھ آپ کو سمجھا پائی ہوں کہ کیسے ہم کیک کو بناتے ہیں بڑے کیک اور گولڈ ریپ کیسے کرتے ہیں ملکل اس کو بنائیں اپنے لئے اپنے دوستوں کے لئے خود بھی کھائیں دوستوں کو بھی کھلائیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنے دلوں کو اور اپنے دسترخان کو بڑا کیجئے ملتے ہیں میرے کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نگمان